جی آگے سبق دیکھئے بھائی طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور گزشتہ سبق میں آیا تھا کہ طرفہ نے کہا کہ اے بھتیجی اے معبد کی بیٹی جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر اسی طریقے پر دینا جس کا میں احل ہوں جس کے میں لائق ہوں اور خوب جزا و فضا کرنا اپنے گریبان کو پھاڑنا میں نے بتلایا کہ عرب کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ جتنا بڑا آدمی مرتا تھا اتنا ہی اس کے مرنے پر غم کا اثار کیا جاتا اور باقاعدہ نوحہ کرنے والیاں رونے والیاں بلائی جاتی اور کئی کئی مہ تک بلکہ سال تک وہ اس پر غم کرتے تھے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ کوئی عام شخص نہیں مارا بہت بڑا آدمی مارا ہے اور اس پر غم کا اثار کیا جا رہا ہے تو طرفہ نے بھی کہا کہ میری بھتی جی میرے شایان شان مجھ پر غم کا اثار کرنا اور مجھے کسی کم حمد اور بے فائدہ آدمی کی طرح نہ کرنا بلکہ خوب جزا و فضا کرنا اور میں بڑے ہمت والا ہوں اور اگر میں کمزور ہوتا تو لوگ مجھے نقصان دیتے اور تکلیف دیتے لیکن میری جررت نے میری سچائی نے میری حوصلے کی پختگی نے جنگوں میں میری پیش قدمی نے اور میرے بلند و بالا حسب و نصب جو ہے اس نے مجھ سے لوگوں کی تکالیف کو دور کر دیا ہے کسی کی جررت اور ہمت نہیں ہوتی کہ مجھے تکلیف دے آگے کہتا ہے لَعَمْرُكَ مَا أَمْرِ عَلَيَّ بِغُمَّتٍ نَهَارِ وَلَا لَيْلِ عَلَيَّ بِسَرْمَدِي لَعَمْرُكَ قَسَمِي یہ پہلے بھی کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ میں تیری عمر کی قسم کھاتا ہوں مَا أَمْرِ عَلَيَّ بِغُمَّتٍ غمت کہتے ہیں غم کو غم کو دکھ کو اور اسی طرح کوئی ایسا پیچیدہ اور مشکل معاملہ کہ جس میں انسان خانس جائے اور اس کے حل ہونے کی کوئی صورت اسے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو بھی غمہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے کوئی ایسا معاملہ مشکل اور پیچیدہ معاملہ کہ جس میں انسان خانس جائے اور اس کے حل کی کوئی صورت اسے سمجھ میں نہ آ رہی ہو اس کو غمہ کہتے ہیں غمتوں سمجھ میں آ عربی میں کہتے ہیں اِنَّهُ لَفِ غُمَّتٍ مِّنْ عَمْرِهِ اِنَّهُ لَفِ غُمَّتٍ مِّنْ عَمْرِهِ وہ اپنے معاملے میں اس طرح الجا ہوا ہے کہ اسے کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا آگے دیکھئے بھئی نہاری نہار دن کو کہتے ہیں اور نہاری میرا دن ولا لیلی لیل رات کو کہتے ہیں لیلی یہ یا متقلم کی ہے میری رات سرمد سرمد کا معنی ہے ابدی ہمیشہ رہنے والا نہ ختم ہونے والا شاعر کہتا ہے لَعَمْرُكَ مَا أَمْرِي عَلَيَّ بِغُمَّتٍ میرا معاملہ میرے اوپر مبہم اور پیچھیدہ نہیں ہے میرا معاملہ میرے اوپر مبہم اور پیچھیدہ نہیں ہے نہاری دن میں دن میں کوئی معاملہ میرے لیے مشکل اور پیچھیدہ ہو اور میں اس میں الجا ہوا ہوں اور اس کے خل کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو ایسا نہیں ہے میرا کوئی معاملہ دن کے وقت میرے اوپر مبہم اور پیچھیدہ نہیں ہوتا میری دل میں جو ارادہ بنتا ہے جو عظم بنتا ہے میں اس کو کر گزرتا ہوں میں اس میں کبھی بھی پھنسہ نہیں رہتا سوچتا رہا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا نہیں ایسا نہیں ہوتا میں بلند ہمت والا آدمی ہوں جب کسی معاملے میں مفتتا ہوں تو اس کو میں پوری طرح سران جان دے دیتا ہوں میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا بات سمجھ میں آرہی ہے تو کہتا تیری عمر کی قسم میرا معاملہ جو ہے میرے اوپر دن کے وقت مبہم اور پیچھیدہ نہیں ہوتا اور نہ میری رات جو ہے میرے اوپر عبدی ہوتی ہے مراد سرمت کا معنی تو ہے عبدی ہمیشہ رہنے والا لیکن یہاں معنی ہے دراز اور طویل بھئی میری رات میرے اوپر طویل نہیں ہوتی طویل نہیں ہوتی بھئی پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ خوشی کے لمحات بڑی جلدی گزرتے ہیں لیکن انسان جب غم میں ڈوبا ہو پریشانیوں میں ڈوبا ہو تو وقت گزرتا ہی نہیں یوں لگتا ہے وقت تھم گیا ہے وقت ٹھہر گیا ہے تو اسی طرح رات کے وقت جب جو شخص غم میں ڈوبا ہوگا پریشانی میں ڈوبا ہوگا تو اسے نیند نہیں آئے گی اور رات گزرنے میں نہیں آئے گی یوں لگے گا جیسے رات بڑی طویل ہو گئی ہے تو شاعر کہتا ہے وَلَا لَيْلِي عَلَيَّ بِسَرْمَدِي اور میری رات میرے اوپر دراز نہیں ہوتی طویل نہیں ہوتی یعنی میں غموں کے اندر مبتلا ہوں ایسا نہیں ہوتا بات سمجھ میں آرہی ہے کوئی غم آ جائے تو بھی میں اس کا صبر سے مقابلہ کرتا ہوں اور حمد سے کام لیتا ہوں یعنی کہ میں غم میں ڈوب جاؤں پریشانی میں ڈوب جاؤں نہیں میں اس کا مردانوار مقابلہ کرتا ہوں اور پرواہ بھی نہیں کرتا میری رات میرے اوپر دراز نہیں ہوتی یعنی غم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے میں ان کا حمد سے مقابلہ کرتا ہوں تیرے عمر کی قسم میرا معاملہ جو ہے میرے اوپر دن میں کوئی پیچیدار مبہم نہیں ہوتا کہ جو حل ہونے میں نہ ہو بلکہ میرا جس چیز کا ارادہ بنتا ہے میں اسے کر گزرتا ہوں اور نہ میری رات میرے اوپر طویل ہوتی ہے وَيَوْمِنْ حَبَتُ النَّفْسَ عِنْدَ عِرَاقِهِ حِفَاوًا عَلَى عَوْرَاتِهِ وَالتَّحَدُدِي وَيَوْمِنْ یہ وعب معنی رُبَّا کے ہے رُبَّ يَوْمِنْ بہت سے دن حَبَتُ النَّفْسَ حَبَتَ يَخْبِسُ کے معنی ہے روکنا روکنا منا کرنا نفس جان بھئی عراقی ہی عراق کہتے ہیں لڑائی کو اور جنگ کو بھئی عراق چھوٹے کاف کے ساتھ ہے عراق اور عراقی ہی یہاں زمین راجہ ہے یوم کو اے عراق اليومی اس دن کی لڑائی اس دن کی جنگ حفاظاً حفاظاً یہ مستر ہے بھئی یہ مستر ہے آپ نے پڑھا ہے بھئی قَاتَلَ يُفَاتِلُ مُقَاتَلَةً وَا قِتَالًا بابِ مُفَعَلَةً کے دو مستر آتے ہیں دو مشہور ہیں ایک مفاعلہ اور ایک فعال فعال قِتَال تو یہ بھی دیکھو حفاظ ہے حفاظ وہی وزن ہے اور یہ یہاں مفعول لہو واقع ہو رہا ہے بھئی تو حفاظاً کا معنی ہے حفاظت بھئی حفاظت کرنا دفاع کرنا اور یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے مفعول لہو آپ نے پڑھا وہ مستر جو ماقبل فیل کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے ذرب توہو تعدیبن دیکھو یہ تعدیبن کیا ہے مفعول لہو ہے یہ ماقبل والے فیل ذرب کی علت بیان کر رہا ہے یہ ذرب کیوں لگائی کیا مقصد تھا عدب سکھانا عدب سکھانا علا عوراتی ہی عورات جمع ہے عورتن کی اور عورت عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں بدن کا وہ حصہ جس کو ظاہر کرنا عیب ہو یہ ایسی طرح ہر وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو اس کو کیا کہتے ہیں عورتن اور جمع ہے عورات عورات والے صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اردو میں اردو میں خاتون کو عورت کہتے ہیں عورت کو عورت کہتے ہیں یہ کہتے ہیں بڑا پیارا نام ہے اور اسم با مصممہ ہے معنی کے مطابق نام رکھا گیا کیونکہ عورت کسے کہتے ہیں وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو تو عورت کا بھی ظاہر کرنا بے پردہ ہونا اس کا باہر نکلنا وہ کیا ہے عیب ہے بھئی عیب ہے تو عورت اردو میں اس لئے عورت کہتے ہیں بھئی عوراتی ہی میں بھی حاضمی راجے ہیں یوم کو اس دن کی عورت عورات بھئی اور عورات کا مہنہ کیا بدن کا وہ حصہ جس کا ظاہر کرنا عیب ہو یا وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو کیونکہ ناپسندیدہ چیز کسے کہتے ہیں جس کا ظاہر کرنا عیب ہو اس لئے شرنگاہ کو بھی عورت کہتے ہیں عربی میں کیا کہتے ہیں عورت کیونکہ اس کا ظاہر کرنا بھی عیب ہے بھئی تو عورات کا مہنہ میں نے کیا کیا بدن کا وہ حصہ جس کا ظاہر کرنا عیب ہو تو عورات ہی اس دن کی عورات تو عورات کا مہنہ کر لیں ہاں ناپسندیدہ کے اس دن کے ناپسندیدہ کام اور ناپسندیدہ چیزیں ناپسندیدہ چیزیں مراد ہیں شکست شرمندگی وغیرہ جنگ ہوگی تو اس میں شکست کا خوف ہوگا یا نہیں شکست اور شرمندگی کا خوف ہوگا تو وہ ہے اس دن کی عورات جو ناپسندیدہ ہے تحدد کا معنی ہے دھمکی دینا اور مراد ہے وہ جو دشمن وہ جو دشمن مجھے دھمکیاں دیتے ہیں وہ دھمکیاں مراد ہیں تو شاعر کہتا ہے وَيَوْمِنْ حَبَثُ النَّفْسَ عِنْدَ عِرَاتِهِ حِفَاظًا عَلَى عَوْرَاتِهِ وَتَحَدُدِهِ اے رُبَّ يَوْمِنْ اور بہت سے بھی کہ حَبَثُ النَّفْسَ عِنْدَ عِرَاتِهِ میں نے اپنے آپ کو روکا اپنی جان کو اپنی ذات کو روکا عِنْدَ عِرَاتِهِ اے عِنْدَ عِرَاتِهِ اس دن کی لڑائی کے وقت میں نے اپنے آپ کو روکا اس دن کی لڑائی کے یعنی اس دن کی لڑائی میں شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیکھو جنگ ایک خوفناک چیز ہے خوفناک چیز ہے جنگ خوفناک چیز ہے جس میں جانے چلی جاتی ہیں شکست ہوتی ہے لیکن اس خوفناک چیز ہونے کے باوجود میں نے اپنے آپ کو جنگوں میں روکا کیونکہ اگر میں جنگ میں شریک نہ ہوں گا تو لوگ کیا کہیں گے یہ کیا ساتھ میں ہے بزدل آدمی ہے اور لوگ مزاک اڑائیں گے اور شرمندگی کا باعث ہوگا تو میں نے اِن چیزوں سے کہ دفاع کے لیے کیا کیا جنگ میں اپنے آپ کو روکا یعنی مشکل کام پر اپنے آپ کو آمادہ کیا اور جنگ میں شرکت کی بھئی معنی سمجھ میں آیا وَيَوْمِنْ حَبَسْتُ النَّفْسَ عِنْدَ عِرَاكِهِ حِفَاظًا عَلَى عَوْرَاتِهِ وَتَّحَدُّدِي اور بہت سے دن کہ میں نے روکا اپنے نفس کو عِنْدَ عِرَاكِهِ اُس دن کی جنگ کے وقت یعنی اُس دن کی جنگ میں لڑائی میں حِفاظًا عَلَى عَوْرَاتِهِ دفاع کرنے کے لیے عَلَى عَوْرَاتِهِ اُس دن کی ناپسندیدہ چیزوں پر وَتَّحَدُدِي اور دھمکیاں دینے پر اُس دن کی ناپسندیدہ چیزوں پر اور دشمنوں کے دھمکیاں دینے پر میں نے ان کے دفاع کرنے کے لیے اُس دن کی لڑائی میں اپنے آپ کو روکا یعنی دشمن بھی دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے زندہ نہیں چھوڑیں گے اور نیس چھکست وغیرہ کا خوف تھا تو ان چیزوں کا دفاع کرنے کے لیے یہ بسلانے کے لیے کہ میں میں کوئی بزدل آدمی نہیں ہوں کمزور آدمی نہیں ہوں جو شکست سے ڈر جاؤں گا یا میں دشمن کی دھمکیاں سے ڈر جاؤں گا نہیں میں نے ہر چیز کا مقابلہ کرنے کے تھان لی اپنی بہادری اور جررت دکھانے کے تھان لی اور اُس لڑائی میں اپنے آپ کو روکا یعنی لڑائی میں شریف ہوا معنی سمجھ میں آ گیا جبکہ بعض شارحین نے اس کا ترجمہ کیا کہ میں نے جنگ سے اپنے آپ کو روکا بعضوں نے کیا کیا ترجمہ پہلا ترجمہ کیا تھا جنگ میں اپنے آپ کو روکا یعنی جنگ کی اور دوسرا ترجمہ کیا ہے جنگ سے اپنے آپ کو روکا یعنی جنگ میں شرکات نہیں کی تو بعضوں نے یہ ترجمہ کیا ہے دیکھا جیسے یہ علامہ زوزنی نے یہی ترجمہ کیا میں نے اپنے آپ کو روکا کس سے جنگ پر روک لیا بھئی بفا کرنے کی حفاظت کرنے کیلئے اس دن کی اس دن کی پسندیدہ چیزوں پر اور گھنکیوں پر لیکن زیادہ پسندیدہ مانا پہلا ہے بھئی جنگ سے رکنے کو بہادری نہیں عرب سمجھتے تھے بلکہ جنگ میں شرکت کو بہادری اور جرت سمجھتے تھے کہ خوف تھا شکست کا بھی شرمندگی کا بھی خوف تھا دشمن کی بھی دھمکیاں تھی کہ ہم تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے تو ان ساروں کا دفاع کرنے کیلئے اور بتلانے کیلئے نہیں کہ ہمیں ان میں سے کسی چیز کا خوف نہیں ہے ہم نے کس میں شرکت کر لی جنگ میں شرکت کی اور ان کا مقابلہ کیا بھئی آگے دیکھئے موطنی موطن بمانے موزع کے ہے جگہ جگہ مکان یخشہ خشیہ یخشہ کا معنی ہے ڈرنا خوف زدہ ہونا الفتہ فتہ کہتے ہیں جوان کو جوان کو اور یہاں جوان سے مراد ہے کامل جوان یہ یوں کہیں بہادر جوان مراد ہے الردہ ردہ کہتے ہیں ہلاکت کو ہلاک ہونا ختم ہونا مَتَا تَعْتَرِقْ فِيهِ اِعْتَرَقَ اِعْتَرِقُ کے معنی ہے کسی چیز پر حجوم کرنا کسی چیز پر بھیڑ کرنا اور اسی طرح باہم تکرانا باہم برسر پیکار ہونا ایک گسرے سے لڑنا اس کے لئے بھی اِعْتَرَقَ اِعْتَرِقُ کہا جاتا ہے فرائث فرائث جمعہ ہے فریفتن کی اور فریفتن کہتے ہیں یہ کندھے اور سینے کے درمیان پٹھے ہیں کندھے اور سینے کے درمیان کے پٹھے اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں جب کسی شخص پر خوف تاری ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ کامپنے لگتے ہیں بھئی بدن میں کا یہ حصہ یہ پٹھے سب سے پہلے خوف کی حالت میں کامپنا شروع ہوتے ہیں اور پھر باقی بدن پر بھی لرزہ تاری ہو جاتا ہے تو وہ جو پٹھے ہیں ان کو کہتے ہیں فریفتن اور وہ دو ہیں بھئی فریفتن ایک جانب بھی اور دوسری جانب بھی فریفتن تو اس کی جمعہ ہے فرائف ترعد عربی میں کسی پر لرزہ تاری ہو جائے تو کہتے ہیں رعیدہ فلان رعیدہ فیلے مجھول بولتے ہیں عموماً محروف بھی ہوتے ہیں استعمال اور مجھول بھی بساقت عربی میں وہ افعال جو غیر اختیاری ہوں ان کے لئے فیلے مجھول استعمال کیا جاتا ہے وہ افعال جو غیر اختیاری ہوں مثلاً آپ پڑھتے ہیں فغوشیا علیہ اس پر بےغوشی تاری ہو گئی پڑھتے ہیں یعنی فقہ کی کتابوں میں کہ بےغوشی کی صورت میں وضو رہے گا یا نہیں رہے گا مسئلہ ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی دیکھو غوشیا فیلے مجھول استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ بےغوشی اختیاری نہیں ہے بلکہ غیر اختیاری ہے تو یہاں پر بھی یہ تور عد اس کا معنی بھی لرزہ تاری ہونا کسی پر کپ کپی تاری ہونا کسی کا کام پناہ بھئی اور یہ فیلے مجھول ہے تور عد بھئی تور عد یہ مجرد سے بھی ہو سکتا ہے باب افعال سے بھی ہو سکتا ہے بھئی دونوں سے استعمال ہوتا ہے دونوں کا ایک ہی معنی ہے کام پناہ بھئی لرزنا علا موطنی ایسے مقام پر اس کا تعلق بھی اسی حبسکو سے ہے جو پچھلے شعر میں آیا تھا اور پہنچ سے دن کے میں نے اپنے آپ کو روکا اس دن کی لڑائی میں اس دن کی ناپسندیدہ چیزوں اور جو دشمن دھمکیاں دے رہے تھے ان کا دفاع کرتے ہوئے ان کا دفاع کرتے ہوئے ان سے حفاظت کرتے ہوئے میں نے اپنے آپ کو کس میں روکا جنگ میں روکا یعنی میں نے جنگ کی اور میں نے روکا اپنے آپ کو علا موطنین ایسے مقام پر یقشل فتا کہ جہاں بہادر نوجوان بھی درتے ہیں عندہ اس مقام پر ار رضا کس سے ہلاکت سے بھئی جنگ ہے جنگ کی اندر وہ ظاہر بھی بات ہے کہ ہلاکت کا خطرہ ہے ہر طرف دشمن ہی دشمن ہے اور وہ کوئی ویسی آپ کے سامنے نہیں آئے تلواریں ان کے ہاتھ میں ہیں اور نیزیں ان کے ہاتھ میں ہیں اور جس کے زد میں آپ آگئے آپ زندہ نہیں رہیں گے تو کتنا خوف کا عالم ہوگا تو شایر کہتا ہے کہ میں نے بساوقات اپنے نقص کو روکا جنگوں میں ایسے مقامات پر جہاں بہادر نوجوان کو بھی اپنی ہلاکت کا خوف ہوتا تھا اتنا خوفناک منظر ہوتا تھا اور اتنا خوفناک مقام ہوتا تھا علام موپنین ایسے مقام پر یقشل فتا عندہ الردہ کہ جہاں پر بہادر نوجوان بھی ہلاکت سے ڈرتا ہے خوف زدہ ہوتا ہے جب اس میں حجوم ہوتا ہے یا جب اس میں باہم تکراتے ہیں یا تکرانا یا تکرانا یا بھیڑ کرنا کسی جگہ پر حجوم کرنا جب اس میں باہم تکراتے ہیں یا جب اس میں حجوم کرتے ہیں الفرائس فرائس کا کیا ترجمہ میں نے کیا کندھے اور سینے کے درمیان کا پتھا لیکن مراد ہے یہاں کندھے کندھے مراد ہیں جب اس میں کندھے تکراتے ہیں بھئی جہاں حجوم ہوگا ظاہر سی بات ہے کندھے سے کندھا تکرائے گا جنگ کے اندر بھی بھئی ایک بسے کو قتل کر رہے ہیں لیکن کبھی ایک سے انسان تکرائے گا کبھی دوسرے سے تکرائے گا جب اس کے اندر کندھے باہم تکراتے ہیں تو رہا دی دو کامپنے لگتے ہیں ان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے معنی سمجھ میں آیا ایسے مقام پر جس میں نوجوان ہلاکت سے ڈرتا ہے جب اس کے اندر کندھے باہم تکراتے ہیں یا حجوم کرتے ہیں ترعا دی تو ان پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے وہ کامپنے لگتے ہیں وَأَصْفَرَ مَضُبُوحِ نَظَرْتُ وہ چیز جو زرد رنگ کی ہو اور اس اصفر سے مراد ہے جوے کا تیر کیا مراد ہے جوے کے تیر مراد ہیں بھئی عارف کے ہاں جوہ کھیلا جاتا تھا تیروں پر کوئی خاص طریقہ ان کا ہوگا وہ مختلف دس تیر ہوتے تھے اور ہر تیر کا حصہ مقرر ہوتا تھا تو وہ اونٹ وغیرہ زبا کرتے اور اس کے گوشت کے حصے بنا لیے یا اس طرح اور بھی چریقے ہوں گے پھر وہ تیر جو ہیں ایک کھیلے کے اندر ڈال کر ان تیروں کو ہلائے جاتا تاکہ آپ اس میں وہ مل جائیں اور پھر اس میں سے تیر نکالے جاتے کہ یہ فلانکہ ہے یہ فلانکہ ہے اب کسی کے حصے میں ایسے تیر آتے جس کے حصے زیادہ ہوتے کسی کے حصے میں ایسے تیر آتے جس کے حصے تھوڑے ہوتے یا کوئی حصہ نہیں ہوتا تو اس طریقے سے کوئی خاص ان کا جوے کا طریقہ تھا تو وہ جو جوے کے تیر تھے وہ جوے کے تیر ہیں وہ مراد ہیں اصفر سے تو یہ صفت ہے موصوف محضوظ نکال لیں جوے کے تیر کو عربی میں کہتے ہیں قدحن قاف دو نقطوں والا دال اور حا قدحن و اصفرہ اے ربا قدحن اصفرہ ربا ہے نا قدحن کو کیا دے گا جر اور اصفرہ اس کی صفت ہے اور یہ بھی مجرور ہے لیکن یہ غیر منصرف ہے ایک اس میں وصفیت ہے اور ایک وزن فیل ہے تو غیر منصرف پر کسرہ اور تنمیم نہیں آتے ورنہ یہ مجرور ہے مضبوحن زباہ ی اردپخو کے معنی ہے کسی چیز کو آنگ کا اثر دینا اثر دینا کوئی تیر وغیرہ یا کوئی اس کو آنگ کے قریب کیا جاتا کہ آنگ کا اس پر اثر ہو لیکن جلے نہ جلے نہ جیسے بھئی بدن پر دھوک کا اثر ہوتا ہے دھوک کے اندر جلد سیاہ ہو جاتی ہے اسی طرح آنگ کے بھی جس چیز کو قریب کریں گے اس پر آنگ کا اثر ہوگا تو جوہے کے تیر کو سخت کرنے کے لیے اور اس کو سیاہی مائل زرد کرنے کے لیے آنگ کی قریب کرتے تھے لیکن جلاتے نہیں تھے یہ اتنا قریب نہیں کہ وہ جل جائے بھئی تو اس کو کہتے تھے مضبوح بھئی نظر تو نظر ینظر کا معنی ہے انتظار کرنا یہاں اس کا کیا معنی ہے انتظار کرنا خیوارہو خیوارہو چند اشعار پہلے پچھلے سبق میں لفظ آیا تھا فَوَلَّ الْإِمَاءُ يَمْتَلِلْنَا خُوَارَهَا وہاں خوار لفظ آیا تھا بھئی اور خوار میں نے آپ کو بتلایا تھا اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں جبکہ یہ لفظ ہے خیوار اور خیوار کہتے ہیں گفتگو اور بادشید کو آپس میں جو بادشید کی جائے مقالمہ کیا جائے گفتگو کی جائے اسے خیوار کہتے ہیں اور یہ بھی مستر ہے باب مفعالہ کا ابھی جو اوپر گزرا حفاظاً خیواراً دیکھئے وزن ایک ہی ہے تو حاورہ يحاورو محاورتاً واخر خیواراً عَلَ النَّارِ وَسْتَوْدَعْتُهُ استعودع کے معنی ہے کسی کے پاس امانت رکھوانا قَفْ مُجْمِدِ قَفْ حَتِلِي کو کہتے ہیں مُجْمِد مُجْمِد کہتے ہیں جوئے کے تیر گھومانے والے کو جوئے کا تیر گھومانے والا بھئی وہ تیر وغیرہ تھیلے میں ڈالے جاتے اور پھر ایک شخص ان کو گھوماتا تھا تھیلے کو خوب اچھی طرح ہلاتا تھا تاکہ تیر آپس میں مل جائیں بھئی مکس ہو جائیں اور پھر اس کے بعد اس میں سے تیر کو وہ نکالتا تھا ہر ایک کا تو وہ جو جوئے کے تیر گھومانے والا شخص ہے اس کو کیا کہتے ہیں مُجْمِد 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 اصل میں اُس شخص کو کہتے ہیں جو بخیل ہو گئی جو دونوں ہاتھوں سے چیزوں کو لیتا ہے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو خیر نہیں پہنچتی یعنی خود سنبھار رہے دوسرے کے حوالے کچھ بھی نہیں کرتا تو مُجْمِد وہ تیر گھومانے والا بھی کیا کرتا تھا تیر وغیرہ لوگوں سے لیتا تھا خود اپنی طرح سے کچھ نہیں لیتا تھا اس کو بھی مُجْمِد کہتے ہیں ویسے مُجْمِد عربی زبان میں بخیل کو بھی کہتے ہیں بخیل کو عربی میں کہتے ہیں جَمَدَكْ فُلَانُ جَمَدَكْ مَانَا خُشک ہونا جم جانا جَمَدَكْ فُلَانُ فُلان خُشک ہو گیا کیا معنی؟ یعنی بخیل ہو گیا بخیل ہو گیا یا جَمَدَكْ فُلَانِ فُلان کی ہتھے لی خُشک ہو گئی ہے یعنی بخیل ہو گیا کیونکہ صحاوت کا تعلق ہتھیلی سے ہے آپ نے جب بھی کسی کو کوئی چیز دینی ہے وہ کس کے ذریعے دیں گے ہاتھ کے ذریعے ہتھیلی کے ذریعے دیں گے تو جب کوئی بخیل ہو تو عربی میں کہتے ہیں جمدت کف فلان فلان کی ہتھیلی خشت ہو گئی ہے یعنی وہ بخیل ہو گیا تو یہاں پر بھی آیا کف مجمدی وہ مجمد کی ہتھیلی وَأَفْفَرَ مَضْبُوحٍ نَظَرْتُ خِوَارَهُ عَلَى النَّارِ وَاسْتَوْدَعْتُهُ قَفْ مُجمدی اور بہت سے جوے کہ ایسے زرد رنگ کے تیر مضبوحٍ جن کو آگ کا اثر دیا گیا تھا جن کو آگ کا رنگ دیا گیا تھا نظر تو خیوار رہو میں نے انتظار کیا خیوار رہو ان کی گفتگو کا ان کی بات چیت کا عَلَن نَّارِ آگ پر بہت سے ایسے جوے کہ زرد تیر جن کو آگ پر آگ کا اثر دیا گیا تھا آگ پر ان کے رنگ کو گہرا کیا گیا تھا میں نے ان کی گفتگو کا انتظار کیا عَلَن نَّارِ کس پر آگ پر کیا مانا کہنا یہ چاہتا ہے میں نے ان کی گفتگو کا انتظار کیا مراد یہ ہے میں نے ان کے نکلنے کا انتظار کیا یا یوں کہیں میں نے ان کے جواب کا انتظار کیا ان جوے کے تیروں کے بھائی دیکھو وہ تین پھیلے میں ڈالے گئے ہیں وہ ان کو ہلایا جا رہا ہے ابھی نکالا جائے گا تو میں ان کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں کہ میرے حصے میں کامیادی آتی ہے یا ناکامی آتی ہے میں جیتا ہوں یا میں ہارتا ہوں تو یہ میں کیا کر رہا ہوں ان کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں یہ مانا ہے نظر تو حیوارہ ہو میں نے ان کے جواب کا انتظار کیا کہ وہ کامیابی کے ساتھ جواب دیتے ہیں یا ناکامی کے ساتھ علم ناری کس پر آگ پر یعنی ہم آگ کے پاک بیٹھے ہوئے تھے عمو عارق کے ہاں شدید سرگیوں میں یہ آگ جلائی جاتی اور لوگ اکٹھے ہوتے اس کی گردھات تاپتے جیسے عام جگہوں پر بھی ہوتا ہے اور پھر خاص طور پر کوئی مہمان آیا ہوتا تو اس کے لئے اس طرح اونٹ وغیرہ زبا کرتے اور پھر وہیں پر یہ جوہ وغیرہ جوہ بھی کھیلتے اور آگ بھی تاپتے سمجھ میں آیا بھئی تو آگ کی گردھات بھی تاپتے اور جوہ بھی کھیلتے اور وہاں اکٹھے ہوتے تو کہتے ہیں نظر تو حیوارہو علن ناری میں نے ان کے جواب کا انتظار کیا یوں کہیں میں نے ان کی کامیابی اور ناکامی کا انتظار کیا علن ناری آگ پر یعنی ہم آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وَسْتَوْدَعْتُهُ كَفَّ مُجْمِدِي اور میں نے وضیعت رکھا ان تیروں کو میں نے اس تیر کو وضیعت یعنی اس تیر کو آمان یہاں اس تیر کے معنی حوالے کرنا حوالے کرنا وَسْتَوْدَعْتُهُ كَفَّ مُجْمِدِي اور میں نے اس جوے کے تیر گھومانے والے کی حاتھیلی کے حوالے کیا تیروں کو کس کے حوالے کیا جوے کے تیر گھومانے والا جو ہے اس شخص کی حاتھیلی کے حوالے ان تیروں کو کیا بھئے وہ تیر اس کے حوالے کیا بوضائی سے بات ان کو گھومائے گا اور پھر اس کے بعد نتیجہ آئے گا کہ کون جیتا اور کون ہارم رہے مانا سمجھ میں آگیا بھئے وَأَصْفَرَ مَزْبُوحٍ نَظَرْتُ حِوَارَهُ عَلَى النَّارِ وَاسْتَوْدَعْتُهُ قَفَّ مُجْمِدِي وَرُبَّ قَدْحِنْ أَصْفَرَ اور جوے کہ بہت سے ایسے تیر جو زرد رنگ کے تھے مضبوح ان کو آگ کا اثر دیا گیا تھا آگ پر ان کو آگ کا رنگ ان کو دیا گیا تھا نَظَرْتُ حِوَارَهُ عَلَى النَّارِ میں نے ان کے جواب کا انتظار کیا عَلَى النَّارِ آگ پر یعنی ہم آگ پر بیٹھے ہوئے تھے وَاسْتَوْدَعْتُهُ قَفَّ مُجْمِدِي اور میں نے اس کو بطور امانت کے دیا جوے کہ تیر گھومانے والے کی ہتھیڑی میں یعنی میں نے اس کے حوالے کیے بھئی یاد رکھیں یہ طرح جو ہے یہاں پر اپنے جوا کھیلنے کو بڑے فخر سے بیان کر رہا ہے شریعت کے اندر تو جوے کو اسے منع کیا گیا ہے اور جوا کھیلنا حرام ہے لیکن عرق جو ہیں وہ جوے پر فخر کیا کرتے تھے فخر کیا کرتے تھے جو شخص جوا کھیلتا تھا اس لیے کہ ان کا گمان یہ تھا کہ جوا تو جو سخی آدمی ہوگا وہی کھیلے گا جو بخیل آدمی ہے جسے ہارنے کا خوف ہے مال ہاتھ سے جانے کا خوف ہے وہ کبھی بھی جوا نہیں کھیلے گا تو جوا صرف کون کھیلتا ہے سخی آدمی جسے اپنے مال کی ذرہ بھر پروا بھی نہ ہو چنانچہ اسی لیے وہ بڑے فخر سے یہ اپنے جوا کھیلنے کو بیان کر رہا ہے کہ میں بڑا سخی آدمی ہوں میں مال کی پروا بھی نہیں کرتا آگے دیکھئے ار الموت اعداد النفوس ولا ار بعیدن غدن ما اقرب اليوم من غدی اعداد النفوس اعداد جامع ہے عدن کی اور عدن وہ مائے کثیر جس پر لوگ آتے ہیں عدن کیسے کہتے ہیں کثیر پانی جس پر لوگ آتے ہیں پانی لینے کے لیے پینے کے لیے لے جانے کے لیے اس کو کہتے ہیں عدن اور اس کی جمع ہے اعداد اعداد تو شاعر کہتا ہے ار الموت اعداد النفوس میں موت کو سمجھتا ہوں اعداد النفوس جانوں کا نفسوں کا وہ مائے کثیر جس پر وارد ہوا جائے جس پر آیا جائے سوچو ہے میں موت کو کس کی طرح سمجھتا ہوں یہ یوں کہیں مائے کثیر معنی کیا ہے مائے کثیر مراد یہاں لے لیں گھاڑ گھاڑ ترجمہ ذرا قفحان ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا ار الموت اعداد النفوس میں موت کو جانوں کا گھاڑ سمجھتا ہوں موت کو جتنے جی ہیں جتنی جانیں ہیں جتنے لوگ ہیں میں موت کو ان کا گھاڑ سمجھتا ہوں جیسے ہر شخص کو پانی پینے کیلئے گھاڑ پر ضرور آنا پڑتا ہے اسی طرح ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے وہ موت کے گھاڑ پر ضرور آتی ہے بھئی مانا سمجھ میں آیا بھئی شاید کہنا یہ چاہتا ہے نہیں موت سے کوئی مفر نے کوئی بھاگنے کی جگہ نے سارے نفسوں کو اس گھاڑ پر آنا ہے اس گھاڑ کا پانی پینہ ہے ارال موت اعدادا نفوسی میں موت کو نفسوں کا گھاڑ سمجھتا ہوں یعنی نفسوں کے مائے کسیر سمجھتا ہوں جس پر ان کا جو آپ جس پر وہ آتے ہیں وَلَا عَرَابَعِدًا اور میں دور نہیں سمجھتا غدن کل کو میں کل کے دن کو دور نہیں سمجھتا کیونکہ کل نے تو آنا ہی ہے تو کل کا دن دور نہیں ہے کل کا دن آ جائے گا مَا عَقْرَبَ الْيَوْمَ مِنْ غَدِي مَا عَقْرَبَ الْيَوْمَ کتنا قریب ہے آج کا دن من غدی کل سے آج کا دن کل سے کتنا قریب ہے کتنا قریب ہے کل سے کل ہی کا دن ہی نہیں مراد آنے والا زمانہ مراد ہے آنے والا زمانہ جو ہے وہ آتا ہے کل کا دن جو ہے وہ آئے گا اور وہ کوئی دور نہیں ہے مانا یہ ہے مستقبل بڑا قریب ہے جو چیز آنے والی ہے وہ آ ہی جائے گی کسی وقت چاہے کچھ تاخین ہی کیوں کیوں نہ ہو لیکن برحال وہ آ جائے گی اور کل کا دن یوں سمجھو آنے والا زمانہ بڑا قریب ہے ارال موت آدادا نفوس وَلَا عَرَى بَعِيدا غَدَمَّا اَقْرَبَلْ يَوْمَ مِنْ غَدِي مِنْ مَوت کو نفسوں جانوں کا جو ہے وہ مائے قصید سمجھتا ہوں جس پر وہ آتے ہیں وَلَا عَرَى بَعِيدا غَدًا اور میں کل کو کوئی دور نہیں سمجھتا یعنی کسی کی موت آ جا رہی ہے کسی کو اگر ڈھیل مل گئی محلت مل گئی وہ کل مرے گا یعنی آگے مستقبل میں مرے گا تو مرنا تو ہے مرنے سے تو کوئی مفر نہیں ہے اور کوئی تاخیر سے بھی مرے تو وہ تاخیر بھی کوئی تاخیر نہیں ہے کیونکہ بڑی جلدی وہ وقت آ جائے گا اور وہ شخص بھی دنیا سے چلا جائے گا تو معنی یہ ہے موت سے پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے جب ہر شخص نے موت کا مذہ بھی چکھنا ہے موت اس پر آنی بھی ہے اور موت موثر بھی ہو جائے لیکن برحال وہ دور نہیں ہے وہ قریب ہی ہے تو موت سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے بہادر انسان کو موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے بھئی موت سے ڈرتے رہے تو بھی بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے بھئی اور موت آدادا نفوس ولا آرابعیدن غدن اور میں دیکھتا ہوں موت کو نفسوں کے علیے وہ مائے کثیر جس پر وہ وارد ہوتے ہیں ولا آرابعیدن غدن اور میں کل کے دن کو کوئی دور نہیں سمجھتا ما اقرب اليوم من غدی اور ما اقرب اليوم آج کا دن کتنا قریب ہے من غدی کل کے دن سے ارال موت آدادا نفوس تو آداد کا ترجمہ میں نے کیا کیا وہ مائے کثیر جن پر وارد ہوا جائے اور اسی طرح آداد جو ہے یہ عدد کی بھی جمع ہے سعداد شمار اور جنسی کو کہتے ہیں عدد کسے کہتے ہیں عدد شمار اور گنسی کو تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے ارال موت آدادا نفوس کہ میں موت جو ہے اس کو نفسوں کے شمار سمجھتا ہوں یعنی موتیں جو ہیں وہ بھی نفسوں کے برابر ہیں جتنے نفس اتنی موتیں یہ نہیں ہو سکتا کوئی نفس اور کوئی جان موت سے بجھ جائے ہر نفس پر کیا آئے گی موت آئے گی لیکن بارال پہلا ترجمہ زیادہ بہتر ہے اور علامہ زوزنی اور دیگر بار شارحین نے بھی وہ ذکر کیا ہے جبکہ اکثر 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 قدیم شارحین نے اس شیر کو ذکر ہی نہیں کیا اور اگلے دو اشعار جو ہیں سَتُبْتِي لَكَلْ اَيَّامُ یہ والا شیر وَيَقْتِي قَبِ الْأَخْبَارِ اور یہ آخری دو اشعار ہیں ان کے بارے میں بھی باق ولمہ نے کلام کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ طرفہ کے اشعار ہیں بعض کسی اور شائر کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ اس کے اشعار ہیں سَتُبْتِي لَكَلْ اَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلَا وَيَقْتِي قَبِ الْأَخْبَارِ مَلَّمْ تُزَوِّدِي عبدہ یُبْتِي کا معنی ہے ظاہر کرنا ظاہر کرنا اور یہ سین مستقبل کے لئے ہے سَتُبْدِي انقریب ظاہر کریں گے اخبار جمع ہے خبر کی مَلَّمْ تُزَوِّدِي زَوَّدَ يُزَوِّدُ تَزْوید کا معنی ہے کسی کو زادے راہ دینا کسی کو سفر کا توشہ دینا قدیم زمانے میں جب کوئی شخص سفر پر نکلتا تھا تو کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر چلتا تھا بھئی ساتھ آٹھا وغیرہ وہ ساتھ لے کر چلتا ضرورت کے مطابق بھئی تو زادے راہ کسی کو زادے راہ دینا یعنی اس کو سفر میں کھانے پینے کا اور ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو دینا اس کو کہتے ہیں زادے راہ زادے راہ جس کی مسافر کو ضرورت پڑتی ہے راستے میں ساتُدِّ لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلَا وَيَعْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تُزَوِّدِي ساتُدِّ لَكَ الْأَيَّامُ ہم قریب ظاہر کرے گا تیرے لیے الْأَيَّامُ الدِّن یعنی زمانہ یہ دن جو ہے ہم قریب تیرے لیے ظاہر کریں گے ما اس چیز کو بے خبر ہے یہ زمانہ تیرے سامنے وہ چیزیں لے کر آئے گا جن سے تو غافل ہے جن کا تجھے علم نہیں وَيَعْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ اور تیرے پاس لائے گا خبریں من وہ شخص لم تُزَوِّدِي جس کو تُو نے زادے راہ نہیں دیا ہوگا وَيَعْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ من لم تُزَوِّدِي اور تیرے پاس وہ شخص خبریں لائے گا جس کو تُو نے زادے راہ نہیں دیا ہوگا بھئی آج کل تو آج کل تو مختلف ذرائع سے ٹی وی کے ذریعے اور موبائل وغیرہ کے ذریعے اخبارات کے ذریعے ریڈیو کے ذریعے آپ تر صبریں پہنچتی ہیں قدیم زمانے میں تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کوئی ویسے آنے والا بتاتا یا آپ کو کوئی خاص صبر مطلوب ہوتی تھی کسی بات کا پتا کرنا مقصود ہوتا تھا تو آپ کو بقائد ایک مسافر کو کسی شخص کو تیار کر کے بھیجنا پڑتا تھا کہ جاؤ فلان علاقے سے وہ پتا کر کے آؤ اور اس کو جب کسی کو بھیج رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے سفر کے سامان وغیرہ کا ضروریات کا بھی بندوبست کریں گے تو شاید یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس وہ شخص صبریں لائے گا جسے آپ نے زادے رہ نہیں دیا ہوگا یعنی آپ نے نہیں بھیجا ہوگا کہ جاؤ جا کر یہ بات معلوم کر کے آؤ بات سمجھ میں آ رہے ہیں سَتُبْدِلَكَ الْأَيَّامُ مَاكُنْ تَجَاهِلَا وَيَعْتِكَ بِالْأَخْبَارِ مَلْلَمْ تُزَوِّدِي کہ انقریب زمانہ جو ہے تیرے لیے وہ چیزیں ظاہر کرے گا جن سے تُو غافل ہے وَيَعْتِكَ بِالْأَخْبَارِ مَلْلَمْ تُزَوِّدِي اور تیرے پاس صبریں وہ شخص لائے گا جس کو تُو نے زادے راہ نہیں دیا ہوگا بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی تمہارے پاس کبھی ایک کی حلاقت کی خبر آئے گی کبھی دوسرے کی حلاقت کی خبر آئے گی کبھی وہ خوشی کی بات پہنچے گی کبھی تباہی کی خبریں پہنچے گی کبھی آپ کا ایک عزیز دنیا سے جا رہا ہے کبھی دوسرا عزیز دنیا سے جا رہا ہے کبھی دوسرے دنیا سے جا رہا ہے کبھی آپ کے چاہنے والے ہیں دشمن نے ان کو ختل کر دیا تو مختلف قسم کی ہولناک خبریں جو ہیں وہ آپ تک پہنچیں گی اگر سے آپ نے کسی کو وہ خبر لانے کے لیے نہ بھیجا ہو لیکن وہ زمانہ ایسے خوادیثات ایسے معاملات آپ کے سامنے لے کر آئے گا جن سے آپ غافل تھے جو آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھی اور وہ شخص خبریں لے کر آئیں گے آپ کے پاس جن کو آپ نے تیار نہیں کیا تھا خبر لانے کے لیے آگے دیکھئے بھائی وَيَعْتِكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ بَتَاتَوْ وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَسَمْ مَوْعِدِي مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ بَاعَ يَبِعُ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا بَاعَ يَبِعُ بَعَن اس کا معنی بیچنے کے بھی ہیں اور خریدنے کے بھی ہیں اور زیادہ تر یہ بیچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور شرع یشری کے معنی خریدنے کے بھی ہیں اور بیچنے کے بھی ہیں ہاں وہ زیادہ تر خریدنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے خریدنے کے تو یہاں پر یہ لَمْ تَبِعْ بَاعَ يَبِعُ یہاں پر یہ خریدنے کے معنی میں ہے لَمْ تَبِعْ لَهُ تو نے اس کے لیے نہیں خریدا بَتَاتاً بَتَات کہتے ہیں زادے رہ کو سامانے سفر کو بَتَات بھئی بَتَات وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ زَرَبَعْ يَضْرِبُ کے بہت سے معنی آتے ہیں یہاں زَرَبَ يَضْرِبُ کے معنی ہے بیان کرنا متعین کرنا وَقْتَ مَوْعِدْ وَعْدِكَ وَقْت وَيَعْتِيقَ بِالْأَكْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُ بَتَاتاً وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ اور لائے گا تیرے پاس خبریں مَنْ وہ شخ لَمْ تَبِعْ لَهُ بَتَاتاً جس کے لیے تُو نے زادے راہ نہیں خریدا جس کے لیے تُو نے سامان سفر نہیں خریدا تیرے پاس وہ شخ خبر لے کر آئے گا جس کے لیے تُو نے سامان سفر نہیں خریدا تُو نے اسے کوئی زادے راہ نہ خرید کر نہیں دیا وہ تمہارے پاس خبر لائے گا وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ اور آتھ نے اس کے لیے کوئی وعدے کا وقت بیان نہیں کیا یعنی وعدے کا وقت مقرر نہیں کیا بھئی آپ کسی کو خبر دینے کے لیے بھیجتے تھے کسی کو خبر دینے کے لیے بھیجتے تھے تو وقت متعین کرتے تھے کہ فلان دن تک تم نے مثلا خبر کوشش کرنی ہے کہ فلان دن کو خبر لے کر پہنچو تو یہ دیکھا وہ وعدے کا وقت کہ فلان وقت تک تم نے کیا کرنا ہے خبر لے کر پہنچنا ہے تو آپ کے پاس کہتے ہیں ایسے لوگ خبریں لے کر آئیں گے جن کو آپ نے ذات رہ بھی نہیں دیا ہوگا اور جن سے کوئی وعدے کا وقت متعین بھی نہیں کیا ہوگا کہ فلان وقت خبر لے کر آنا لیکن وہ آپ کے پاس مختلف قسم کی خبریں لے کر آئیں گے اور تیرے پاس خبریں لے کر آئے گا وہ شخص کے اس کے لئے آپ نے سامان سفر خریدا نہیں سامان سفر نہیں خریدا ہوگا اور آپ نے اس کے لئے کوئی وعدے کا وقت بیان نہیں کیا ہوگا معنی سمجھ میں آگیا چلیے جی الحمدللہ جی معلقہ اچھا جی آپ کی مبارک جماعت ہے جو پورا ہو گئے اچھا چلیے بھئے آپ سب کو مبارک ہو یہ ہمارے دین و معلقات پورے ہو گئے آئیے بھئے آپ دعا کر لیں آنسر میں دعا کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھیں بھئے میں ہمیشہ طلوع کے سامنے ذکر کرتا ہوں جب بھی دعا مانگیں تو شروع میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں تو شروع میں اللہ کے حمد و سنا ہونی چاہیے لہذا شروع میں الحمدللہ پڑھیں اس کے بعد چند مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کے آخر میں آمین بھی ہو اور پھر چند مرتبہ درود شریف بھی ہو اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے آئیے ہم بھی اسی طریقے پر عمل کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد علیہ السحر اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمہ اے اللہ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمہ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما اے اللہ اس میں ہم سے بہت سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی بے عدبیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ رحمت کے دروازے ہم سب کے لئے کھول دے اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے تمام گوائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ قبر کی تاریخی سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ قبر کی وحشت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے بھی ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ سب کو اہلا کو زندگی میں خوشیا نصیب فرما اے اللہ دنیا میں بھی عزت نصیب فرما اے اللہ آخرت میں بھی عزت نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ سب کو وصیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان کو وصیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ہم سب کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی وصیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی مدد و نشت فرما اے اللہ ہر جگہ پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اے اللہ تقالیح میں مبتلا ہے ان کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما اسلام اور مسلمانوں کو پھر عروج نصیب فرما مسلمانوں کو دین کی طرف لوٹا دے ان میں اتفاق و اتحاد اے اللہ پیدا فرما اے اللہ دمام عالم کے اندر مسلمانوں کو جگہ جگہ بے دریف قتل کیا جا رہا ہے شام کے اندر برما کے اندر فلسطین میں کشمیر میں اور اسی طرح چین کے اندر اور ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن بالخصوص چین کے اندر کہ وہاں مسلمانوں پر ظلم بھی ہو رہا ہے اور ان کے شہر کے شہر اس وقت مسلمانوں کے شہر کے شہر اس وقت ویرانے کا منظر پیش کر رہے ہیں سب کوئی جیلوں میں انہوں نے ڈال دیا اور پوری دنیا خاموش ہے کوئی نام بھی نہیں لے رہا ذکر بھی نہیں کر رہا اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی مدد و رسط فرما اے اللہ ان کے اور ان کے بچوں کی ایمان کی حفاظت فرما ہاں جی چین کے اندر تو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو والدین سے چھین کر اپنے چینی خاندانوں کے حوالے کر دیا جیلوں میں بچ ماں باپ سے الگ کر دیا تاکہ بچوں کو یہ پتہ نہیں نہ ہوئے یاد ہی نہ رہے کہ ہم مسلمان تھے اے اللہ ان سب کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ ہر جگہ مسلمان کو ظلم کیا جا رہا ہے ان کو پیسا جا رہا ہے اے اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کے حفاظت فرما اے اللہ مجاہدین کی خصوصی مدد و نصرت فرما اے اللہ ان کو ہمت و صوت نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام کو ظلیل و رسوہ فرما اے اللہ ان کے مکرو فریب کو انہی پر لوٹا دے اے اللہ اے اللہ تمام عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہمارے گناہ یقیناً بہت زیادہ لیکن اے اللہ آپ کے رحمت تو بڑی وسیح ہے آپ کی وسیح رحمت کا واسطہ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کوئی کے شخص اگر اتنے گناہ بھی لے آئے کہ اسے زمین اور آسمان پور ہو جائیں تو میں اسے زیادہ رحمت لاؤں گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا اے اللہ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے نشید و برخات میں اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں اور باہر اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ ہمارے ساندانوں میں اور بچوں میں سب میں اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یقیناً کوئی شخص کسی گناہ سے آپ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا اے اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کوئی شخص گناہوں سے نہیں بچ سکتا آپ کی توفیق کے بغیر ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ کوئی شخص کوئی نیکی آپ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا اے اللہ ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں ضرگوں کے راستے پر صحابہ کے راستے پر عیمائی دین کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے ہر شعر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما اے اللہ ہماری لغزشات سے در بزر فرما اے اللہ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنے خود فرمایا آپ کے نبی کا فرمان آپ ہی کا فرمان ہے کہ جب کوئی شخص جہنم سے تین مرتبہ پناہ مانگتا ہے تو جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور اسی طرح اگر کوئی شخص تین مرتبہ یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے جنت نصیب فرما تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے اندر لیا اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما اے اللہ ہمارے تمام مشکلات حل فرما اے اللہ تمام حاجات پوری فرما اے اللہ آپ کے خزانے تو بڑے وسی ہیں آپ خود فرماتے ہیں اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں اور مجھ سے دعائیں کر مانگیں اور میں ہر ایک کی مو مانگی مراد پوری کر دوں تو بھی میرے خزانوں کے اندر اتنی کمی نہیں آئے گی کہ جتنی سمندر کے اندر سویڈ ڈبو کر نکالی جائے اس سے سمندر میں کیا کمی واقع ہوتی ہے تو عیب و عظیم خزانوں والے اے اللہ ہماری تو یہ چھوٹی سی جماعت ہے ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں ان کا مستقبل خوشحال فرما اے اللہ ان کو علم نافع نصیب فرما اے اللہ گیانے والے انتہانات میں بہترین اور کامیابی نصیب فرما بلکہ زندگی کے تمام انتہانات میں عظیم کامیابیاں نصیب فرما اور اے اللہ ان دنیاوی زندگی کی آزمائش میں بھی عظیم کامیابی نصیب فرما اے اللہ ہمیں دین کی خدمت کرنے والا بنا اے اللہ شرک و بیدات اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو شرک و بیدات اور گمراہیوں کو مٹانے والا بنا اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقاری وفات پا چکے ان کی قبروں کو منور فرما ان کی لغزشات سے درگزر فرما ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ہمارے جو اساتیزہ ہم سے رخصت ہو چکے اے اللہ ان کی قبروں کو بھی منور فرما ان کے جو اخل و عیال باقی ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما وزی حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اور اے اللہ ہمارے جو اساتیزہ زندہ ہیں اے اللہ ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما وزی حلال رزق نصیب فرما اے اللہ ان کی تمام تکالیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ ہمارے اس مملکت کی بھی حفاظت فرما ہمارے اس وطن کی بھی حفاظت فرما اے اللہ یہاں پر بھی اسلامی نظام قائم فرما اے اللہ اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ میرے جتنے تلامزہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایسی شما بنا جس سے آگے تا قیامت لاکھوں شما روشن ہوں اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنے اسادزہ کے لئے اور والدین کے لئے عظیم صدقہ جاریہ فرما اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہمیں ایمان ولی قبر نصیب فرما اے اللہ ہمیں ایمان ولی قبر نصیب فرما اے اللہ عافیت دارین نصیب فرما بہت سے لوگ بھی دعاوں کا کہتے رہتے ہیں اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں سب کو جانتے ہیں اے اللہ ان سب کی تمام حاجتیں کوری فرما اے اللہ سب کی تمام مشکلات حل فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اب ایک دو منٹ تک دل میں جو حاجات ہوں جو دعائیں ہوں وہ مانگ لیں تک دل میں جو حاجت مسیں جو حاجت موسیقی میرے لئے بھی آپ حضرات دعاوں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت اور عفیت نصیب فرمائے اے تجھ تکالیف اور پریشانیاں ہیں اللہ ان تکالیف اور پریشانیاں کو دور فرمائے اے اللہ صحت اور عفیت اور تندرسی نصیب فرمائے میری والدہ بھی بیمار ہیں ضعیف ہیں ان کے لئے بھی دعاوں کی ذرخواست ہے اے اللہ ان کو صحت اور عفیت نصیب فرمائے اے اللہ خوشی اور مسرد کے ساتھ ان کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے اور جتنے میرے تلامیدہ ہیں جتنے طلبہ ہیں اے اللہ ان کے بھی جو والدین زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی زندہ ہے اے اللہ ان کو بھی صحت عفیت اور مسرد کے ساتھ طویل زندگی نصیب فرمائے اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرمائے عرص شیخ رہو اللہ کے لئے بھی دعا فرمائیں کہ اے اللہ ان کے کروڑخا ترجات بلند فرمائے اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح علم نافع نصیب فرمائے اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح قبولیت و مقبولیت نصیب فرمائے اے اللہ ہمیں بھی ان کی طرح حسن ساتمہ نصیب فرمائے اے اللہ ہمیں ان کی طرح حمد ان کی طرح اتباع اللہ فی اللہ مجھے معاف کر دینا اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما صلی اللہ علیہ وسلم